ہاں اما عائشہ اٹنشن مانگتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی تھی اٹنشن مانگتی تھی اکثر بیماروں کے لیٹ جاتی تھی اللہ کے نبی آتے تھے پوچھتے کیا ہوا پتی مارداری کرتے تھے پوچھتے تھے ایک دنے سے اپنے سر کو لپیٹ کے لٹ گئیں آہے 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 کر رہے ہیں اللہ کے نبی آئے کیا ہوا عائشہ بس سر پھٹ رہا ہے بہت بیمار ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہائے عائشہ اسی بیماری میں اگر تیرا انتقال ہو گیا اللہ کے نبی تیری جنازہ پڑھیں گے تو کتنی خوش قسمت ہوگی اٹھ کے بیٹھ گئیں یہ ہوتا ہے سر سے آپ تو چاہتے یہ ہی ہیں کہ میں مر جاؤں اور آپ دوسریوں کے پاس پہنچیں ہاں تو یہ بھی یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ نبی کی صحبت مل کے بھی عورت نہیں بدل سکتی نبی کی صحبت مل کر بھی عورت نہیں بدل سکتی بھائی اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنا یہ ٹیڑی پسلی کی پیداوار ہے اس کو زور لگاؤ گے تو کٹک ہو جائے گا یہ نہیں کرنا اس شخص جنہ جمشید نے روایت پڑھی روایت کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تو مردہ چلے گا تم آؤ سامنے میں تمہیں بتاتا ہوں یہ بخاری میں ہے کیا اس کو پڑھا کس طرح جاتا ہے لیکن میں تمہیں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں جنہ جمشید نے باقاعدہ کرسی پر بیٹھ کر یہ جملے کہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے جملے میں اس نے کہا کہ ام المومنی سیدہ عائشہ صدیقہ حضور سے توجہ چاہتی تھی انگلیش کا کیا جملہ بولا سنو اٹینشن آپ اگریزی زبان جانتے ہیں اٹینشن جو ہے یہ جو ٹرمس ہے یہ خوبی کے لئے آتی ہے مضمت کے لئے آتی ہے اٹینشن چاہنا یہ یہ اٹینشن چاہنا جو ہے یہ خوبی کی طرف ہے یا مضمت کی طرف ہے مضمت کی طرف ہے یعنی کسی کی توجہ چاہنا کسی کی یہ لفظ اٹینشن اگر آپ جملوں کے ساتھ دیکھیں ہماری گفتگو ہوئی ہے اٹینشن اگر آپ جملوں کے ساتھ دیکھیں تو یہ جملہ حضرت عائشہ کی شاہ نشانی نہیں ہے سمجھ رہے آپ حضرت عائشہ کے اب یہ جملہ کہنا کہ حضرت عائشہ اٹینشن چاہتی تھی چلیں آگے تو وہ سر پر کپڑا لپیٹ کے لیڈ جاتی اور پھر وہ واقعہ پورا انہوں نے ذکر کیا سرطار نے کہا عائشہ اگر میں ترے جنادہ پڑھاؤں تو وہ غصے میں اٹھیں اور کہا کہ آپ دوسرے مردوں کے پاس جائیں عورتوں کے پاس جائیں گے یہی آپ چاہتے ہیں چلوں اگر آپ نے روایت بھی پڑھی تو میں اس موضوع کی طرف نہیں جاتا روایت پر بات تو بحث میں ہوگی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کے لوگوں نے جو قہقہ لگایا یہ آپ کے انداز پر لگایا ہمارا اعتراض تبلیغی جماعت والوں کہ تمہاری ماں کا ذکر ایسا کوئی کرے تم اپنی ماں کا ذکر ایسا کر سکتے ہو مائی پر تمہاری ہزار مائیں ہزار مائیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کی خادمہ کی خادمہ کی خادمہ کی جوتوں کی خاک جو ہیں نا وہ تمہاری ماں کے سفید باغوں سے زیادہ عزیز ہیں اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہوشتے سنیں فرقہ واریت پر لانت بھیجئے آپ میں بات فرقہ واریت کی نہیں کر رہا ام الممنین کی کر رہا ہوں آیت تطہیر حسنین کے لئے بعد میں سیدہ کے لئے پہلے اتری ہے حضرت مجدد الفشانی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا میں نے عرض کیا حضور سے یا رسول اللہ میں بچپن سے آپ کی خدمت میں سوا بسال کرتا ہوں آپ قبول کرتے ہیں سلطانہ نے فرمایا میں قبول نہیں کرتا عرض کی حضور رو کر حضور کیوں فرمایا میں وہ توفہ قبول کرتا ہوں جو آئیشہ کے گھر سے آتا ہے اس لئے ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ دعا کرنے میں سیدہ آئیشہ کا نام ضرور لیا ہے وہ عظیم خاتم جن کے لئے قرآن کہیں انما یورید اللہ لیوزہبانکم رس اہل البیت ویتاہرکم تطہیرہ جن کے بارے میں قرآن حضور کہیں کہ روح زمین کی عارتوں پر میری آئیشہ کو ایسے فضیرت ہے جیسے آلہ کھانوں کے اندر شریعت کو فضیرت ہے اب وہ جو مجمع حسرہ ہے تمہارے انداز پر حسرہ ہے یہ انداز جو ہے انداز یہ انداز ایہانت والا ہے روایت پر تو بعد میں بات کریں گے اور سن اس بات اور ہم تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں ہمارے ساتھ بات کرو اس لئے کہ ہماری مراتوں کی نیندے اڑ گئی ہیں تم کومنس میں ہماری ماں کو بھی گالی دے دو تو ہم اسے برداشت کریں گے لیکن تم نے سیدہ کا مذہب اڑا کر ہر مسلمان کی نیند اڑا دی ہے خدا کی قسم مجھے نیند اس دن سے نہیں آ رہی ہے جس دن سے یہ جملے آپ سنیں تو سکھ سارا مجمع حسرہ ہے اور مجمع جو حسرہ ہے وہ تاثر دے رہا ہے کہ سیدہ مکار تھی ماذا اللہ یہ اس مجمع سے ایک پیغام آ رہا ہے کیوں؟ کیونکہ سیدہ کا ذکر ہم بھی کرتے ہیں تمہارے وہاں تقریریں سنو آ کر ایک بندہ حسنا تو کیا؟ یہاں آسو گر رہے ہوتے ہیں سیدہ کا ذکر ہو رہا ہوں ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ آخری میں گفتر کو ختم کرتا ہوں جو جملہ آخر مسلمان نکالا ہے ویڈیو بھی ہمارے سے لے جائے جملہ آخر مسلمان کا خلاصہ یہ نکلا کہ نبی کی صحبت میں رہ کر بھی بھی عورت نہیں بدلتی یہ جملہ میں بستہ ہوں تم شیعوں کی گردنیں کاٹتے ہو یہ جملہ اگر شیعہ کہے تو کافر ہے میں پوچھتا ہوں تمہاری جماعت کے بندے میں یہ بات کر لی کہ نبی کی صحبت میں رہ کر بھی عورت نہیں بدلی یہ عورت کون سی ہے تیری ماں نہیں بدل سکتی سیدہ تو وہ ہے جس کی پانگیزی کے لیے قرآن کرتا ہے میں کہتا ہوں فرقہ واریت پر لانا بھیجئے میں آپ کو حضور کی اس فرمان کے مجھے بتائیے سرکار کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی یہ جملہ کہنا میں پھر ارز کرتا ہوں آپ دیوبندیوں بریلیوں اے لیشیعہ کوئی بھی ہوں میں کہتا ہوں اس نظریے سے سنیے اس بات کو جو سیدہ کی عظمت کا قائل ہے کہ سرکار قرآن کہتا ہے ان الذین ایوزون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ سیدہ ام سلمہ تو حضور کی بیوی ہیں ہماری ماں ہیں انہوں نے ایک دفعہ حضور سے روک کر کہا کہ حضور آپ عائشہ کی طرف جا رہے ہیں سرکار ناراض ہوگے سرکارتی اہلیہ سے ناراض ہو فرما تم نے یہ بات کی میرے دل کو عائشہ کے لئے چھوڑو میں پوچھتا ہوں یہ جملہ جب حضور کی قبر شریف میں فرشتوں نے پڑا ہوگا اور کہا ہوگا کہ ایک ایک جنگلی خنزیر بھٹکتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہے اور آپ کے ممبر پر بیعت کر کہہ رہا ہے کہ عائشہ آپ کی صحبت میں رہ کر بھی بدلی نہیں میں تبلیغیوں شرم کرو اب پھر کہوں گا اگر تم نہیں شرم کرتے تو تم پر بھی لانت تمہاری جماعت پر لانت اس لیے کہ یہ جان ہمیں تم جیسے کتوں سے ڈرنے کے لئے نہیں دی گئی اہلِ بیعت اور ازواجِ متحرات کے ناموس کی حفاظت کے لئے دی گئی ہے اب میں نے یہ بات آپ مسلمان ہیں مسلمان ہو کر ایک نیوٹل مسلمان ہو کر لوگ کہتے ہیں فرقہ واریت نہیں تو میں نے کہا فرقہ واریت کی طرح بلا کون رہا ہے میں تو اصل چیز کی طرح بلا رہا ہوں اس چیز کو آپ محسوس کریں کہ یہ جملہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے اور اب میں بولتا ہوں تمہیں ہماری ماں سیدہ کو کہا ہے تو میں نے تری ماں کو کہا اگر تمہیں اپنی ماں کا دودھ دیا ہے تو سامنے آ کر بات کر سامنے آ کر بات کر تیرا کوئی مناظر آ کر بات کرے خدا کی قسم مناظر بھی ہوگا اور بیش مہدان میں چھوٹے بچوں کو لاؤں گا اور مباحلہ بھی ہوگا جو غلطی پر ہوگا بدن ایک ہفتے کے اندر وہ لانت کا شکار ہوگا میں صرف اس پر مباحلے کی بھی دعوت دیتا ہوں کہ آؤ کھنے میدان کے دار مجھ سے مباحلہ کرو میں اپنی سیدزادیہ بیٹیوں کو لے کر آوں گا اپنے گوٹ کے بچے کو لے کر آوں گا اور کہوں گا کہ جو غلطی پر اس پر خدا کی لانت ہو دنیا دیکھے گی پہلے بھی خدا نے امت کو سیدہ عائشہ کی چادر کے صدقے بچایا ہے یہ گستا کی یہ جملے اگر شیعہ کہیں تو کافر ہیں شیعہ کہیں تو اور یہ کچھ بھی کہتے رہے ہیں یہ کچھ بھی کہتے رہے ہیں یہ جملہ سیدہ عائشہ کے لئے گالی ہے کہ نبی کی صحابت میں رہ کر نہیں صدری کیا نہیں صدری کیا کہنا چاہ رہا ہے تو کیا کہنا چاہ رہا ہے کیا نہیں صدری امام راضی لکھتے ہیں توجہ اور غیرت اور غم اور غصے میں اس بات کو سنیے امام راضی لکھتے ہیں کہ فرمایا محبوب یوسف پر نظام لگا تو ذلیخہ کے گھر کا چھوٹے بچے نے گبائی دی مریم پر تحمد لگی تو گود کے عیسیٰ نے گبائی دی تیری محبوبہ پر تحمد لگی تو دنیا دالے نہیں عرش والا رب گبائی دے گا دنیا والوں نے گبائی بھی دی تو ایک جملوں میں رب نے پارسائی آلشا کی بیقن کی تو اٹھاکے دوں کے اندر